سروائیول اینڈ گروت سٹیجز کیپیبیلیٹیز یہ بھی بہت اہم کیپیبیلیٹیز ہیں جو کہ انترپنیور کو یا انترپنیوریل فرم کو اپنے اندر ڈیولپ کرنی دو چیلنجز ہیں ایک ہے سروائیول کہ آپ کا جو ریونیو ہے وہ اتنا ہونا چاہیے کہ آپ کی فرم کے جو ایکسپانیچرز ہیں اس کو فل فل کر سکے اور ایک تھوڑا ریگلر پروفٹ بھی آپ کو آئے یہ تو پہلا چالنج ہے اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر جو فرم ہے وہ سسٹین ہی نہیں کر سکے گی دوسرا یہ ہے کہ ہم نے صرف سسٹین تو نہیں کرنا ہم نے گرو بھی کرنا ہے تو ان سسٹیننس اور گروت کے لیے جو کیپیبیلیٹیز ہم نے ڈیولپ کرنی ہے وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں سو بنیادی طور پہ یہ جو ٹریڈ آف ہے اور یہ جو کیپیبیلیٹیز ہیں دے آر ہورنگ بٹوین ایفیکچول مارکٹنگ اور ٹیڈیشنل مارکٹنگ ان دونوں کے درمیان یہ مختلف ایکٹیوٹیز ہیں جو کہ پلس مائنس میں دکھائی گئی ہیں کہ کسی کا زیادہ اثر ہے کسی کا کام اثر ہے دیکھئے ایفیکچول مارکٹنگ جو کہ ہم ایک کانسپٹ کو لے کے چلتے ہیں اور اس کانسپٹ کو انڈ یوزرز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور ان کو استعمال کرواتے ہیں استعمال کرا کے تو آہستہ آہستہ ہم اس کو انہی یوزرز کو اور ان جیسے اور یوزرز کو بیچنا شروع کرتے ہیں تو بنیادی طور پہ تو پروڈکٹ موجود ہی نہیں ہوتی تو جب ہم اس کی مارکٹنگ شروع کر دیتے ہیں لیکن ٹریڈیشنل مارکٹنگ میں اور ویریبلز ہیں جو کہ کام کرتے ہیں تو ہم دیکھیں جو اوپر والی لین ہے جو فرسٹ روہ میں جو ہمیں ویریبلز نظر آ رہے ہیں دی آر مارکٹ پروبنگ اور ایکسپریمنٹنگ پوریفیکچول مارکٹنگ اور دین پروسپیکٹنگ نیٹورکنگ ٹو گیٹ چینل ایکسس کہ اس اس سپلائی چین میں جس میں آپ بیچنا چاہتے ہیں وہ پروڈکٹ اس تک کیسے پہنچنا ہے تیسرے بز مارکٹنگ لیوریج اور ریفرنس کسٹومرز چوتھے بیسک پریسنگ سکلز جبکہ تیڈیشنل مارکٹنگ میں پروڈک لائن ڈیولپمنٹ ہے ریگلر مارکٹ ریسرچ ہے اکاؤنٹ مینجمنٹ ہے برینڈ کانسپٹ اور برینڈ کمیونٹی مینجمنٹ ہے تو دیکھیں جیسے ایفیکچول مارکٹنگ کی جو ویریس ایکٹیویٹیز ہیں اس کے لیے ہم سوائیول یعنی کسٹومر ڈسکوری اور ویلیڈیشن اٹین کرتے ہیں اور ٹریڈیشنل مارکٹنگ کے ذریعے گروت یعنی کسٹومر کریشن اور کمپنی بلڈنگ کے جو ابجیکٹیوز ہیں ان کو آسل کرتے ہیں so this startup needs to focus on survival before they can focus on growth survival means discovering customers کون یہ product یہ concept کون خریدے گا validating their interest in the new product وہ product ان کو دکھا کے ان کو بتا کے ان کو سمجھا کے جو concept اس کو validate کرتے ہیں then possibly changing the product to better satisfy the customer's latent needs later needs ایسی needs جو کہ شاید customer آپ کے ساتھ discuss نہیں کر رہا یا شاید customer expect نہیں کرتا کہ یہ leads پوری بھی ہو سکتی ہیں تو جب آپ product ان سے discuss کریں گے product idea discuss کریں گے prototype discuss کریں گے prototype دکھائیں گے اس کو perform بتائیں گے then there may be some other additional needs they could discuss with you so when you fulfill those needs so that ensures you for your survival that you would stay in the business so this is this is the first requirement any startup could be having startups after targeting first market segments use factual marketing for survival develop 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 marketing and sales capabilities by employing following strategies yani market probing and experimenting prospecting and networking to find right business partners that is in fact access to the supply chain meaning kis kin ke ziriy aap 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 joh target customers hain unntak pouncheng siply kishe dhenge apni products hi to us available industry ke ander joh unki supply chain hai us ko aap access kareng so that your product could be provided to the users through the same supply chain then buzz marketing leverage reference customers it means that you would remain in the minds of the potential customers through communication through various presentations through advertisement through using the those customers who have used who are using your products unki opinion joh hai wo us ko ujagar karke us ko promote karke you keep your space in the minds of potential customers then basic pricing skills ke us ko price kaisi karna kaisi joh cost factor hai us ko achieve karna hai profit kitna asil karna hai ta ki aap competitive vhi rehen aur competitive advantage joh hai market mein us ko chale chale jahe while on the other hand growth concerns expanding the customer segment and base growth means following the marketing and sales roadmap for growth in growth sales people persuade customers to buy the startup's new product maintain a certain level of cash flow for the organization tunke cash aega to hikam aap ka chale ga aur sirf aap sales nin kertet balki kooshish kertet hain sales bhandah customers bhande aur isi segment ke inder customer bhande ya aur possible segments who hain us ko bhi focus kya jahe in order to increase sales for growth customer creation and company building following traditional marketing strategies are implied like product line development کہ aap product se product line phe a jay yani us related group of products go develop karen regular market research in order to find out kya jahe kya jahe 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 یا آپ کی کمپنی کے میڈیا کے اوپر اپنے مختلف ایشیوز ڈسکس کریں